اچھا اس کے بعد بات کریں گے ہماری یہاں پہ جھنے گے میڈین نو کی اچھا اس میں سمپل آپ نے جو یاد اکھنا ہے وہ یہ کہ میڈین نو آپ کے کہاں سے نکلے گی اچھا اس میں آپ کو پتہ ہے آپ کی جو میڈین نو ہے اس کا ایک پورشن کہاں سے نکلے گا یہ آپ کا نکلے گا لیٹرل کور سے اور دوسرا پورشن یہاں پہ اس کا نکلے گا یہ میڈیل کور سے اور اس کی وجہ سے اگر اس کی بات کریں گے روٹ ویلیوز کی تو یہاں پہ یہ سارے کے سارے روٹ اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہ میں نے آپ کو اس کے اندر یہ کلیر کروا دیا تھا اچھا میڈین نو میں آپ نے یاد اکنا ہے کہ یہ آپ کے آم کے اوپر کوئی بھی سپلائی نہیں دے گی جب فور آم کی بات کریں گے تو وہاں پہ یہ آئے گی اور آپ کی جو تھم والی سائیڈ ہوگی نا وہاں پہ یہ سپلائی دے رہی ہوگی جو آپ کے سارے مسلز ہوں گے اس کو ہاں پہ یہ سپلائی دے رہی ہوگی اچھا اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ جب یہ بات کریں گے یہ فریکچر کی تو میڈین نو میں آپ نے یاد اکنا ہے کہ یہاں پہ سپرا کنڈائلر فریکچر آف ہیومرس جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کی جو میڈین نو ہے نا یہ آپ کے یہ جو ہوتا ہے نا میں جیسے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اچھا اس میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کی جو میڈین نو ہے یہ آپ کی یہاں کیوبیٹل فوسا سے آپ کہاں پہ پاس کر رہی ہوتی ہے اب اس میں کیا ہوگا جب یہ آپ کہاں پہ سپرا کنڈائلر فریکچر ہوگا اس میں کیا ہو جائے گا یہ جو میڈین نرو ہے یہ آپ کہاں پہ جو ہے نا یہ انجر ہو جائے گی اچھا اس میں آپ نے کوئی چیز یاد رکھنے ہیں وہ یہ کہ میڈین نرو جب انجر ہوگی سپرا کنڈائلر فریکچر کے اندر تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بریکیل آرٹری ہے یہ بھی آپ کی ٹریول کر رہی ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوگا یہاں پہ آپ کی جو بریکیل آرٹری ہے یہ بھی آپ کی ڈیمیج ہو رہی ہوگی اس کے بعد یہ میڈین نرو آگی ہماری یہاں پہ جنا ہے فور آم کے اندر اب اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ یہ فور آم کے اندر یہ مسلز وغیرہ جو ہے آپ کے ہوں گے یہ لیٹرل والی سیڈ پہ اس کو آپ پہ یہ سپلائی دے رہی ہوگی اچھا اس کے بعد کیا ہوگا یہ جب آئے گی ہیں یہاں پہ ہینڈ کے پاس تو ہینڈ سے پہلے پہلے آپ کے یہاں پہ ہوگا فریکزر ریٹین اکیلم یہ آپ نے اس کے اندر یاد اکھنا ہے یہ کیا یہاں پہ آپ کے نیچے کارپل بونز ہوتی ہیں اور اوپر یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کا ایک فریکزر کی شیٹ ہوتی ہے اب اس میں آپ نے یاد اکھنا ہے یہاں پہ آپ کے جو ہوتے ہیں یہ آپ کے ٹینڈنز وغیرہ جو آپ کے ہوتے ہیں یہ آپ کے یہاں پہ مسلز کے ٹینڈنز وغیرہ آپ کو ہم پہ جا رہے ہوتے ہیں رسٹ کے اندر اور یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے باقی آپ کو سارے کے سارے تینڈنز ملیں گے سیمپل ایک آپ کو نرو ملے گی اور وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کون سی نرو ہوگی یہاں پہ آپ کی ہوگی میڈین نرو اب یہ امپورٹنٹ کیوں کہ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے یہ فلیکزر ریٹین ایکلوم اور یہ نیچے سے آپ کے جو کارپل بونز ہیں یہ کیا بنا رہی ہیں یہاں پہ آپ کی کارپل برانچ دے دیتے تے جسکوں کہتے ہیں ہمارے einah پہ یہ سپربیشل برانچ سپربیشل برانچ آف میڈین نرو اب یہ کیا کرتی یہ جو اور میڈین نرو والی پام والی سائٹ پر جو آپ کو آن پہ سنسری سپلائی آ رہی ہے وہ کون دیتی ہے یا آپ کی یہ سپربیشل برانچ دیتی ہے اس کی کلینکل ایمپورٹنس کیا ہے جب آپ بات کریں گے نا کارپل ٹنل سنڈروم کی تو اس میں آپ کی میڈین نرو ہے نا یہ آپ کو ہاں پہ انوال ہوگی تو وہاں سے کیا ہوگا میڈیا نرو کی جو لین ہے نا یہ آپ کو ہاں پہ یہ سائننٹ سمٹمز نظر آ رہے ہوں گے لیکن ساتھ کیا ہوگا یہاں پہ یہ جو ہوگی نا یہ سپرفیشل برانچ یہ آپ کی سپیرڈ ہوگی تو یہاں پہ جو سینسیشن ہے یہ آپ کی ٹوٹلی نارمل ہوگی اچھا اس کے بعد یہ آگے ہمارے ہاں پہ ہینڈ کے اندر تو ہینڈ میں آنے کے بعد یہ کیا کرے گی یہاں پہ آپ کے جو لمرائکلز ہوں گے لمرائکلز لمرائکل ون اور لمرائکل ٹو ان دونوں کو یہ سپلائے دے گی اور اس کے منہ سے یہ آپ کی جو فنگرز ہوں گی اس کے ماہ پہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں یہ فلیکزن جو ہوگی نا فرس فنگر اور سیکنڈ فنگر کی یہ کون کروائے گی یہ آپ کی میڈیا نرو کروائے گی اچھا جب یہ میڈیا نرو آپ کو ماہ پہ ڈیمیج ہو جائے گی تو یہ فلیکزن آپ کو ماہ پہ لاؤس ہو جائے گی اور اس کے منہ سے یہ آپ کے تھینار مسلس اس کو وہاں پہ سپلائی دے رہی ہے اور اس میں آپ کا ایک ایب ڈکٹر پڑا ہوا ہے دوسرا آپ کا فلیکزر پولیسز بریویسز ہے اور دوسرا آپ کو وہاں پہ یہ اپننز پولیسز ہے یہ میں آپ کو ریسٹ کے اندر اس کو جانا یہ کلیر کروا دوں گا ابھی کے لیے آپ سمپل یہ یاد رکھ لیں اس کا کام کیا اس نے آپ کے دو لمبرائیکلز اور اس کے بعد آپ کو وہاں پہ تھینار مسلس اس نے وہاں پہ سپلائی دینی ہے اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے آپ کے یہ تھینار ایمینس پہ اس نے کیا کرنا ہے وہاں پہ یہ کیا کرنا ہے اس نے وہاں پہ یہ سپلائی دینی ہے اور وہ کونسی دیتی ہے اس کی جو ہوتی ہے سپرفیشل برانچ وہ وہاں پہ سپلائی دے رہی ہوتی ہے اب اس کیسے میں کیا ہوگا جب یہ آپ کو ہاں پہ انجر ہوگی تو یہاں پہ سپلائی وغیرہ نہیں آئے گی اب یہاں پہ ابڈکٹر کام نہیں کرے گا تو جو آپ کو ہاں پہ اڈڈکٹر ہے جو آپ کا کہاں سے آ رہا ہے یہ آپ کہاں پہ الڈر نرو سے آ رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا یہ آپ کا جو ہے نا یہ اڈڈکٹر یہ آپ کا جو تھم اڈڈکشن ہے وہ کون کرواتی ہے آپ کہاں پہ جو ہے یہ الڈر نرو کرواتی ہے اڈڈکٹر آپ کا زیادہ کام کرے گا اور یہ جو آپ کا تھم بھائی یہ آپ کا وہاں پہ بلکل ہینڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور یہ آپ کا ہو جائے گا ایف ہینڈ اور دوسرا میں نے آپ کو ہاں پہ بتا دیا تھا یہ آپ کو ہینڈ آف بینیڈکشن سیمپل کیا ہوگا یہ فرسٹ فنگر اور آپ کی جو سیکنڈ فنگر ہے یہ آپ کے ہاں پہ فلیکس نہیں ہوں گی یہ آپ کے ہاں پہ ایکسٹینڈیڈ ہوں گی اور یہ آپ کے ہاں پہ بنا رہے ہوں گے ہینڈ آف بینیڈکشن اچھا اس کے بعد جہاں پہ کیا ہوگا لاؤس آف جو ہے یہ ریسٹ فلیکجن اور آپ کے جہاں یہ فنکشن آف لیٹرل اور اس کے بعد اگر بات کرنے گے کمس requesting اگر jako وکہ پاہ چاہیے دینی ہے اور پارمل اسپیکٹ کی اگر بات کریں گے تو تھری اینڈ ہاف فنگر جو ہیں اس کو اس نے کیا کرنی یہ وہاں پہ یہ سنسیشن دینی ہے اب اس کیس میں کیا ہوگا یہ سنسیشن آپ کو پہ لاؤس ہو جائے گی اس میں کیا یہاں پہ آپ کے جب یہ سپرا کنڈائلر فلیکچر ہوگا تو اس کیس میں کیا ہوگا یہاں پہ جو میڈین نرو ہے یہ آپ کی میڈین نرو بھی آپ کو پہ ڈیمیج ہوگی اور ساتھ آپ کی میڈین نرو کی جو سپرفیشل برانچ ہے یہ بھی آپ کو پہ ڈیمیج ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ لاؤس اپ سنسیشن جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن اگر آپ بات کریں گے کارپل ٹرنل سنڈروم کی آپ رسٹ والے ایریا پہ بات کریں گے تو اس کیس میں کیا ہوگا یہاں پہ یہ آپ کی سپرفیشل برانچ نکل چکی ہوگی تو سنسیشن آپ کی وہاں پہ لاؤس نہیں ہوگی سنسیشن آپ کے کہاں پہ لاؤس ہوگی پروگزیمل لین جو ہے اس کے اندر آپ کے وہاں پہ سنسیشن لاؤس ہو رہی ہوگی اچھا یہ ہوگی ہماری یہاں پہ یہ میڈیل نرو اس کے بعد بات کریں گے یہ النار نرو کی اچھا اس میں سمپل کیا یہاں پہ آپ کی جو النار نرو ہے اس نے کیا کرنا ہے آپ کی یہ جو میڈیل سائیڈ ہے نا آپ کی لٹل فنگر اور آپ کے جو یہ ہے نا آپ کو ہاں پہ رنگ فنگر اس کی میڈیل سرفس کو اس نے کیا کرنا ہے آپ کو ہاں پہ سپلائی دینی ہے اب اس کیس میں ایک اور چیز میں آپ کو ہاں پہ لاس میں بتا دیا کہ اس نے کیا کرنا ہے آپ کے اگر بات کریں گے انٹرو شیائز کی تو سارے انٹرو شیائز کو اس نے کہاں پہ سپلائی دینی ہے کس نے دینی ہے آپ کو ہاں پہ النار نرو نے دینی ہے اچھا اس کے بعد جو آپ کو ہاں پہ یہ ہے نا یہ لیٹل فنگر اور آپ کی جو آپ کی میڈل آپ کی ہے نا یہ رنگ فنگر ان دونوں کے جو آپ کو ہاں پہ لمبرائیکلز ہیں اس کو سپلائی کس نے دینی ہے یہ آپ کھواں پر النظر نے دینی ہے اب اس کیس میں کیا ہوگا جب یہ آپ کھواں پر انجری ہوگی تو یہ لمرائیکلز کو سپلائی نہیں جائے گی انٹروش آئیز کو سپلائی نہیں جائے گی اور اس کے بعد یہ آپ کی لیٹرل سایڈ جو آپ کو ڈرسول سرفیس ہے ڈرسول سرفیس پہ آپ کو میں نے بتایا وہاں پہ اس نے کیا کرنے ہے آپ کھواں پہ سنسری سپلائی دینی ہے وہ بھی آپ میں پہ loss ہو رہی ہوگی تو اس case میں کیا ہوگا یہاں پہ یہ سارے کے سارے چیزیں آپ کی loss ہو رہی ہوگی اچھا اس کے بعد اس نے کیا کرنا آپ کے جو hypothynar muscles ہیں جو آپ کی یہ little finger والی side پہ آپ کے جو eminence ہے hypothynar eminence اس پہ بھی اس نے یہ sensation دینے آپ کو یہ supply دینی ہے اس case میں کیا ہوگا یہاں پہ loss of sensation over half fingers one and half fingers اور ساتھ ساتھ آپ کے جو hypothynar eminence ہے وہاں پہ sensation آپ کی loss ہو رہی ہوگی اس کے بعد اگر بات کریں گے تو وہاں پہ یہ flexors والی side پہ دے رہی ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا flexion آپ کی loss ہو رہی ہوگی flexion of ulnar fingers جو آپ کے وہاں پہ little finger اور آپ کی ring finger یہ دونوں آپ کی کیا یہاں پہ ulnar fingers ہیں اس کی کیا ہو جائے گی یہاں پہ flexion آپ کی کم ہو جائے گی abduction کی بات کریں گے abduction of finger اور آپ کے جو ہے نا thumb abduction اچھا اس میں کیا یہاں پہ آپ کے جو hypothynar ہے نا hypothynar muscles میں آپ کی جو ہوتی ہے نا یہ جو little finger ہے تو اس کی طرف آپ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو وہاں پہ بتا دوں گا اس میں simple کیا Shark IQ آپ کو نظر آ رہا ہوگا �딕ٹر دیجٹی مینی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا abductor دیجٹی مینی میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کیس میں کیا ہوگا یہ سارے کے سارے functions آپ کے loss ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے یہ ہے يهکے اوپر کے طرف یہ آپ که اپکا پر آپ اپ اپنیس ہیں جو اس کے بعد خیاء اس کے بعد یہ اب سنگا پر لیکن بھی سموزتہ دیا کیا بھی ہی حیفو تیعے ہی غفر یہی د میینی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا فلیکسر جو ہے یہ ڈی جی ٹی مینی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب ڈکٹر ڈی جی ٹی مینی میں جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کیسے میں کیا ہوگا یہ سارے کے سارے فانکشنز جو ہے یہ آپ کے لاؤس ہو جائیں گے اور اس کے بانے سے یہاں پہ جو ہے آپ کو یہ بلی سار چیزیں نظر آ رہی ہوں گے اچھا اس کے بعد جو ہے نا اگر بات کریں گے اس کے وہاں پہ انجری کی تو یہاں پہ جو ہے یہ میڈیل اپکنڈائل جو ہیمرس ہے وہاں پہ اگر فریکچر ہوگا تو یہاں پہ جو النار نو ہے یہ آپ کی ڈیمیج ہو جائے گی اور یہ آپ کی ہو جائے گی پروگزیمل لین اچھا اس کے بعد اگر بات کریں گے یہاں پہ نہ ہینڈ کے اوپر تو وہاں پہ آپ نے یاد اکھنا ہے جو النار نو ہے یہ آپ کی کیا کرے گی اچھا اس میں نہ ایک اور قویشن ہے وہ یہ کہ آپ کی جو ہے نا یہ جو آپ وہاں پہ بنتی ہے یہ کارپل ٹنل اس کے اندر سے النار نو پاس کرتی ہے یا نہیں کرتی آپ کی جو کارپل ٹنل ہے اس میں صرف اور صرف میڈین نو جہاں یہ آپ کی پاس کرتی ہے اور یہ جو آپ کی ہوتی ہے النار نو یہ آپ کی کارپل ٹنل کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے سپرفیشل ٹو کارپل ٹنل یہ آپ کے اوپر النار نو جاری ہوتی ہے اچھا اس میں نہ ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو آپ کی پاس کر رہی ہوتی ہے النار نو اس کے ساتھ ساتھ جو کنال سے پاس کر رہے ہوتی ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ گاین کنال یہ آپ نے یاد اکھنا ہے یہ کہاں سے پاس کرے گی گاین کنال کے اندر سے پاس کر رہی ہوگی کمپریشن کب ہوگی جب آپ کا پیشنٹ ہے وہ ایک سائکلنگ کر رہا ہے اور وہاں پہ کیاکو کر رہا ہے ہینڈل بار ایک ہے آپ کو وہاں پہ فورس وغیرہ لگا رہا ہے اس میں کیا ہوگا یہ جو نرو ہے آپ کی کمپریشن ہو جائے گی کمپریشن اف نرو آپ کو توبیہ بڑھا تو یہ ایسان جو تب تبع جانبهم آپ اس کے ساتھاشو جاتے ہیں ، ، جاتے ہیں یا ایسان مطل allowing ۔ لٹل فنگر ، جو اس کے ساتھ ہنا پر آپ کو کمپریشن کے بنیاد تو یہاں پہ یہ فلیکشن آپ کی لاص ہو جائے گی اور یہاں سے کیا ہوگا یہ degrees flexion of یہ ulner fingers اچھا اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوگا یہ جو ہے نا آپ کو اپنے انٹرو شائز وغیرہ کب کب پر سپلائی دے رہی ہے میں نے آپ کو لاص میں بتایا یہ آپ کو پارمر کی بات کریں گی یا پھر جو ہے نا یہ آپ بات کریں گی جو ہے نا یہ دورسل انٹرو شائی کی ساروں کو سپلائی کون دے گی یہاں پہ آپ کی یہ ulner nerve دے گی اور یہاں پہ کیا ہوگا یہ جو فنگرز ہیں اس کی جو abduction اور abduction یہ آپ کی loss ہو رہی ہوگی اس کے بعد last پہ آ جاتی ہے ہماری یہ recurrent branch of median nerve اس میں simple کیا ہے یہاں پہ آپ کی جو recurrent branch ہے یہ آپ کی median nerve سے جارہی ہے اور یہ کیا کرے گی آپ کے جو تhنار muscles ہیں اس کا ہاں پہ сپلائے دے رہی ہوگی اس case میں کیا ہوگا جب یہ آپ کی recurrent branch یہ ہے آپ کی damage ہو جائے گی تو جو آپ کی تhنار muscles ہوں گے تhنار group of muscles اس کو ہاں پہ آپ کی سپلائی نہیں جائے گی loss of thinar group muscles اور یہاں پہ opposition یا پھر یہ abduction اور یہ جو flagion of thumb ہے یہ آپ کی ساری کے ساری loss ہو جائے گی abduction loss ہو جائے گی تو آپ کی جو adduction ہے یہ آپ کے ہاں پہ زیادہ کام کرے گی اور اس کے مجھے سے کیا ہوگا یہاں پہ آپ کو ape hand deformity جو ہے یہ آپ کو نظر آر ہوگا یہاں پہ جو hand of benediction یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا ہے یہ آپ کی جو recorrent branch ہے یہ آپ کے thinar muscles کی طرف جاری ہے جو آپ کہاں پہ ہے نا یہ lembricals اس کی طرف نہیں جاری تو اس کے مجھے سے آپ کو یہاں پہ hand of benediction نظر نہیں آئے گا اور یہاں پہ جو sensation ہے یہ آپ کی loss نہیں ہوگی کیونکہ جو sensation ہے وہ کہاں سے جاری ہے آپ کی superficial branch سے جاری ہے تو اس case میں جو sensation ہے یہ آپ کی loss نہیں ہوگی اچھا اس کے بعد بات کریں گے humorous fractures کی تو proximal سے distal اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ملے گی arm سب سے پہلے کیا ہوگا جب آپ بات کریں گے یہ proximal آپ کی لین کی تو اس case میں کیا ہوگا anterior dislocation ہوگی تو یہاں پہ ہو جائے گی axillary nerve کی injury اچھا اس کے بعد اگر بات کریں گے یہ mid shaft fracture کی تو وہاں پہ کیا ہوگا یہ جو radial nerve ہے یہ آپ کی damage ہو رہی ہوگی اچھا اس کے بعد اگر supra condiler fracture کی بات کریں گے تو وہاں پہ جو median nerve ہے یہ آپ کی damage ہو رہی ہوگی تو یہ آپ کے وہاں پہ اس کے اندر simple یاد رکھ لیں اس میں کیا ہوگا proximal سے distal جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے وہاں پہ axillary پھر آپ کی radial اور loss پہ آپ کی median nerve یہ آپ کی damage ہو رہی ہوگی اس کے بعد یہ سارا ہوگی اچھا ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ کی جو ulnar nerve ہے اگر آپ بات کریں گے ہینڈ کی تو ہینڈ میں جو آپ کے ٹوٹل آپ کی 20 muscles ہیں 20 میں سے آپ کے جو 15 muscles ہیں اس کی supply کہاں سے یہ ulnar nerve سے آتی ہے میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا اس کے اندر ابھی کے لئے آپ نے سمپل یہ یاد رکھنا ہے آپ کے جو introsiais ہو گئے آپ کے dorsal ہو گئے آپ کے pamer ہو گئے اس کے بعد یہ جو ہے نا lembricals آپ کے دو ہو گئے اس کے بعد آپ کے جو ہے نا آپ کی یہ hypothenar eminence اس ساری جو side ہے وہاں پہ آپ کے supply کہاں سے جائے گی یہ آپ کے ulnar nerve سے جائے گی اس کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے add doctor policies add doctor policies جو ہے اس کو supply count کون دے گا یہاں پہ یہ ulnar nerve دے گی اور اس کے لئے سے کیا ہوگا جب یہ median nerve آپ کے وہاں پہ injury ہوگی تو یہ آپ کے جو ہوں گے یہ اتھنار آپ کی muscles اس کی وہاں پہ loss ہوگی اور اس کے لئے سے کیا ہوگا یہ add doctor کام اپنا زیادہ کر رہا ہوگا اور وہاں سے یہ thumb addiction آپ کو نظر آ رہی ہوگی because of ulnar nerve اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے جو muscular cutaneous ہے یہ کیا کر رہی ہے آپ کے جو بی بی سی muscles ہے اس کو ہاں پہ یہ supply دے رہی ہے اور اس میں یہ آپ کا جو brachialis muscle ہے اس کو بھی یہ supply دے رہی ہے اچھا اس میں آپ کے سارے کے سارے brachialis muscle جو ہے نا آپ کو ہاں پہ اس کو یہ supply نہیں دیتی اس میں آپ نے یاد اکھنا جو brachialis کا medial portion ہے اس کو یہ supply کون دے گی یہ آپ کو ہاں پہ muscular cutaneous دے گی اور اگر آپ بات کریں گے lateral portion کی تو اس کو supply کہاں سے آئے گی یہ آپ کے جو radial nerve ہے وہاں سے آ رہی ہوگی اچھا ایک جو muscle ہے اس کو اگر دو nerve سے آپ کی supply آ رہی ہو تو اس کم کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں پہ یہ composite muscle اور یہ جو آپ کا ہوگا brachialis muscle یہ کیا ہو جائے گی آپ کو ہاں پہ composite muscle اس کو یہ آپ کی muscular cutaneous اور آپ کی جو radial nerve ہے دونوں سے supply آ رہی ہوگی تو ایسا کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں آپ نے simple اس کے اندر یاد اکھنا axilla کے اندر دلٹویڈ کو آپ کو سپلائی نہیں جائے گی تو abduction آپ کی loss ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ sensation loss ہو جائے گی اچھا اس کے بعد muscular cutaneous آپ کے وہاں پہ جب یہ loss ہو جائے گی تو اس کیسے میں کیا ہوگا یہ flexion آپ کی جو ہے آپ کی یہ elbow کی وہاں پہ یہ نہیں ہوگی فور آپ کی flexion نہیں ہوگی اور supination وغیرہ نہیں ہو رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ آپ کی ہے نی یہ sensation یہ آپ کی loss ہو رہی ہوگی ریڈیل کی اگر بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کی جانے یہ ریڈیل کا کام کیا ہے اس نے extensors کو سپلائی دینی ہے تو اس کیسے میں کیا ہوگا اگر آپ بات کریں گے wrist کی تو یہاں پہ آپ کو wrist drop نظر آ رہا ہوگا fingers کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو finger drop نظر آ رہا ہوگا اور باقی سارا میں آپ کو اس کے اندر بتا دیا ہے اس کے بعد اگر آپ بات کریں گے یہ median love کی تو اس میں آپ نے جو یاد اکنا ہے وہ یہ کہ median love میں آپ کو کیا چیز ملے گی ape hand اور band of benediction جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بعد میں آپ کو یہ کروا دوں گا اچھا اس میں آپ نے کیا یاد اکنا ہے median love آپ کے وہاں پہ تھم والی سیڈ پہ جا رہی ہوگی تو تھم والی سیڈ پہ جو eminence ہوں گی جو جو چیز ہوں گی تھم والی سیڈ پہ ان ساروں کو سپلائی کون دے گی یہاں پہ آپ کی median love دے گی sensation ہے یہ loss نہیں ہوگی تھینار eminence میں اچھا اس کے بعد سپرا کنٹائلر فیکچر ہوگا تو یہاں پہ یہ سارے کا سارا کام ہو جائے گا اور اس کیس میں کیا ہوگا یہ جو آپ کی sensation ہے یہ بھی آپ کی loss ہو رہی ہوگی اچھا اس کے بعد اگر آپ بات کریں گے یہ آپ کی النار نوو کی تو یہاں پہ آپ نے یاد اکنا ہے آپ کو کیا چیز ملے گی النار کلاو ملے گا اچھا اس کے بعد یہ چیز میں آپ کو نہیں بتائی wrist deviation اچھا اس میں کیا ہے یہ جو آپ کا حینڈ ہے فارجمپل یہ آپ کا حینڈ ہے تو حینڈ میں کیا یہاں پہ آپ کے یہ ایک سایڈ پہ آپ کو ہاں پہ تھام ویلی سایڈ اور یہ آپ کی النار نوو ہے یہ جو آپ کا حینڈ ہے پہ آپ کی پوزیشن جو بلکل ملتیند ہے ان دونوں کے بیننس کی ملتی اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں گے fluxور جو یہ آپ کو آپ جانا یہ آگے کی طرف کنچ رہوں گے فارسنٹ پل ی pre ویڈ ہی آگے کی طرف کنچ رہی ہوں گے تو یہ ہوں گے فلق dio اور back وندی سیڈ پہ جو کنچ رہے ہوں گے ایک star اچھا اس کیس میں کیا یہاں پہ ان ساروں کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو آئم اور بیلنس ہوتا ہے اگر fulfilling لاؤس نگے اب اسی طریقے سے اگر یہ extension آپ اپن pe joint آپ کو ریڈیل نائے Traditional Style فارسن کریں گے یہی وقت فش hyped sur말 Right zrobbs اججقدند پل ی sud تو یہ فنگرز والے تو آپ کو پتا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ یہ جو تھام والی سیڈ پہ اس کی پوزیشن ہے یہ کون مینٹین کرتی ہے میڈین نو اور یہ جو آپ کو پہ یہ جہاں ہے لٹل فنگر والی سیڈ پہ یہ جو آپ کی پوزیشن ہے یہ کون مینٹین کرتی ہے یہ آپ کی کرتی ہے النار نو اور یہاں پہ یہ کون سی آپ کی بون ہے یہاں پہ آپ کی النار بون ہے اور ادھر آپ کی کون سی بون ہے یہاں پہ آپ کی یہ ریڈیل بون ہے اچھا اگر تو آپ کی وہاں پہ ہوگی النار انجری تو اس کیسے میں کیا ہوگا یہ جو آپ کا ہینڈ ہے ہینڈ میں آپ کے سارے انٹروشیاز وغیرہ ان ساروں کو وہاں پہ جو ہے یہ سپلائی نہیں جاری ہوگی آپ نے یاد اکھنا ہے میجر جو آپ کے وہاں پہ نو جاری ہے ہینڈ کی طرف وہ آپ کی کون سے یہ النار نو ہے جب یہ آپ کی ڈیمیج ہو جائے گی تو النار والی سائٹ سے آپ کے وہاں پہ جو ہے یہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں اس کے وہاں پہ جو بیلنس ہے یہ آپ کا لاؤس ہو جائے گا اور جو ہینڈ ہے یہ آپ کا میڈین یا پھر آپ کی جو ریڈیل سائیڈ اس کی طرف آپ کو ہاں پہ جہاں یہ ڈیویٹ کر جائے گا تو یہاں پہ آپ کو ملے گی ریڈیل ڈیویشن آف رسٹ اپون فلیکشن یہ آپ کی ہوگی بکوز آف پروکزیمل لین اور باقی سارا آپ کو پتہ ہے آپ کے جو ہائیپو تھنار مسلز ہوں گے اس کے وہاں پہ یہ سپلائے وغیرہ دے رہی ہوگی تو اس کیسے میں کیا ہوگا یہاں پہ یہ فلیکشن وغیرہ لاؤس ہو جائے گی اور یہ جو آپ کے ہائیپو تھنار مسلز ہو گئے یا پھر اس کے لئے آپ کے جو انٹروشیز وغیرہ ہو گئے اس کے وہاں پہ یہ آپ کے وہاں پہ سپلائے وغیرہ نہیں جائے گی ابڈکشن فنگرز کی ایڈکشن اس کے بعد یہ آپ کی لیٹل فنگر اس کے وہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں chope کو یہ filksion اور آپ کی یہ extension وغیرہ 1947 اپ پر symHYشن ہے آپ کہاں پر jos ہو رہی ہو گی اس کے بعد یہ جو پر братائیوما لائکل سے پہ جو آپ اس پیمبرائیکلز ہے جو آپ سپلائی نہیں جا رہی ہو گئی تو اس کیس میں کیا ہوگا یہاں پر جو رنگجھئے جو لائکش آف اور آپ کی جو رنگجھیں یہاں پہ ساتھ سنتی ہیں انہوں پہ اپنے یاد اکھناorus آ پر آپ کی سانسیچن فن کھن لائ Train پر حاف فل군 نہ پہا ایسا پہ ki فن باش میونے ہوں گے اور اس کیس میں آپ کو loss of sensation نظر نہیں آئے گی اچھا یہ آپ کے فریکچر ہو گیا سب سے پہلے کیا ہوگی آپ کے ایکزلری پھر یہ ریڈیل اور لاؤس پہ آپ کی میڈیل نیر ہے یہ آپ کی ڈیمیج ہو رہی ہوگی اور یہ سارے ہماری آپ پر اپر ایکسٹرمیٹی نیرز کے اندر فردر آپ کو اس کے اندر کوئی پرابلم ہوں دہنے کے اندر آپ کو اس کے اندر کوئی پرابلم ہوں موسیقی موسیقی